ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس نے بے وفا آئی ڈی ہے اور سوال وفاداری کا یعنی علی اللہ کی وفاداری کا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مقدس میں پچیس میں پارے میں شروع میں کہیں ذکر ہے کہ علی اللہ کو اگر تم بناتے ہو اللہ کے ولی بناتے ہو تو تم اللہ کی نظر میں ہو اور قیامت میں اس کا یعنی گناہ ہوگا میں رہی ہی سورہ شورہ کا ذکر کر رہے ہیں پچیس میں پارے کی شروعاتی پانچ یا چھے کے قریب آیت میں جو اکثر اہل حدیث وغیرہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں سنیوں کے مقابلے میں کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالی نے کہا کہ تم کوئی اللہ کا ولی بناتے ہو تو تم مجرم ہو اور تم اللہ تعالی کی نظر میں ہو جیسا کہ اس آیت کا بھی مطلب ہے یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے اور جنہوں نے اللہ کے سیوہ ولی بنا رکھے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں تو یہاں ایک چیز یاد رکھنے والی ہے تمام سنیوں کو ایک کومن سی چیز ہے کہ جہاں بھی قرآن پاگ میں اللہ تعالی کا ایسا ذکر ہوگا کہ جہاں اللہ تعالی نے کسی مددگار کو یا پھر کفار مکہ کو مخاطب کیا ہوگا مددگاری کے حوالے سے تو وہاں اکثر جو ہے مددگار مقابلے میں ہوگا یعنی اللہ کے مقابلے میں جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ تم اللہ کے سیوہ کسی کو مددگار بناتے ہو اور یہاں اولیہ سے مراد یہ ولی نہیں ہے یہ لفظ اولیہ جو ہے وہ جمع ہے یعنی ولی کا بہو اچن تو ولی سے مراد یہاں یہ ولی نہیں جو مسلمانوں کے ولی ہوتے ہیں بلکہ ولی سے مراد یہاں مدد کرنے والا مددگار تمہارا حامی سرپرست سمجھ لو کہ جیسا کہ عرب کے جو کافرین ہوتے تھے تو وہ اپنے بطوں کو اپنا مددگار سمجھا کرتے تھے کہ جیسا یہ بارش برچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں یہ اس میں مدد کرتے ہیں تو اس قسم کی وہ آیت ہے اس سے مراد یہ ہے اور جہاں بھی اللہ کے مقابلے کا ذکر ہو گنا کہ اللہ کے سیوہ تم کسی کو سمجھتے ہو تو اللہ کے سیوہ کا مطلب وہ ہوتا ہے کافروں سے خطاب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ایسا مددگار سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہاری مثل خدا مدد کرتا ہو جیسے زندگی دینے والا خدا الگ ہے اور بارش برسانے والا خدا الگ ہے کھیتیوں میں اناج پیدا کرنے والا خدا الگ ہے تو یہ سب عقیدے کفاروں کے ہوا کرتے تھے جس سے قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تو اس آیت کا بھی وہی مطلب ہے اور صاف پتہ بھی جلدہ ہے کہ اللہ کے سوا تم جس کو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذاتی مدد کو چھوڑ کے تم کسی اور کو مدد کرنے والا سمجھتے ہو یعنی اللہ کی ذات کے مقابلے میں لاتے ہو شریک کرتے ہو اگینسٹ میں لاتے ہو تو یہاں یہ مراد ہے نہ کی یہ کہ اولیاء اللہ کا ذکر ہے کیونکہ اولیاء اللہ کی جو مدد ہے وہ اللہ کے مقابلے میں یقینا نہیں ہے نہ مسلمان کا ایسا خیال ان کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے کہ اللہ کے واسطے سے مدد ہے اللہ کی اطائی مدد ہے تو یہ آیت کے جو اہلِ حدیث وغیرہ یا وہابی وغیرہ پیش کرتے ہیں قرآن پاک کی کہ اللہ کے مقابلے میں تم کسی ولی کو لاؤ گے تو یہاں اس ولی سے مراد یا اولیاء سے مراد یہ جو لکھا ہے مددگار بتوں سے یہاں بت مراد ہے یعنی کافروں کے جو بت مددگار ہیں وہ والے ولی مراد ہیں یہی سورہ شورہ میں اسے مسلمانوں کو اگر اس آیت کو مسلمانوں پر لگایا جائے تو پھر تو ایسے بہت ساری مدد جو ہیں وہ مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ جو بارش برسانے کا کام ہے یہ فرشتے کے ذریعے ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی بارش برسا کر مدد فرشتہ کرتا ہے تو کیا یہ مقابلے میں مدد ہے یقین نہیں ہے مقابلے میں نہیں بلکہ آئین مطابق ہے شریعت کے اور آئین مطابق ہے اسلام کے کیونکہ یہ مدد اللہ ہی کی اصل مدد مانی جائے گی اگرچہ فرشتے کے ذریعے ہو اسی طرح آپ دیکھیں ہوا چلانے والا فرشتہ ہے آپ کے نام آئے مال لکھنے والا فرشتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ان چیزوں کا کہ فرشتے جو ہیں وہ مسلمانوں کے مددگار ہیں اللہ کے دین کے مددگار ہیں حدیث پاک میں حکم ہوا کہ مسلمانوں کے آپس میں مدد کرو تو اس طرح سے اگر آپس میں بندہ کسی کا ولی بنے مددگار بنے حامی بنے اور یہ مقابلے میں نہ ہو خدا کے تو یہ شرک کے درجے میں نہیں آتا اگرچہ جاہل لوگ اس کو شرک کے درجے میں لاتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے تو اس طرح کی مدد سے مراد نہیں تو اب کہیں پہ بھی آپ کے سامنے کوئی بھی ایسا بدعقیدہ کوئی آیت پیش کرے کہ جہاں اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا تم مددگار بناوگے تو تم جہنم میں جاؤگے تو اللہ کے سوا کسی کو مددگار بنانے کا مطلب یہ کہ اللہ کو خدا نہ مانا جائے اور ان کو خدا مانا جائے جن کی تم مدد لیتے تو تب جہنم میں جاؤگے اور یقینا جاؤگے لیکن یہ کہ جو امداد ہوتی ہے یا وسیلہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا تو وہ مقابلے میں مسلمان کا کبھی نہیں ہوتا تو جب مقابلے میں نہیں ہوتا تو مطلب خدا کے مطابق ہوتا ہے جیسا کہ بارش برسانے والے فرشتے کی مدد مقابلے میں نہیں ہے بلکہ مطابق ہے یہ بھی ہمارے لئے مدد ہے اب کوئی کہے کہ اللہ پانی برساتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ پانی برساتا ہے مگر برساتا تو فرشتے کے ذریعے ہی ہے تو یہ مدد بھی فرشتے کی ہوئی مسلمانوں کے لئے لیکن یہ شرک نہیں ہوا ہوا چلانے والی رزق دینے والے فرشتے کی مدد بھی ہماری مدد ہے لیکن یہ مدد بھی خدا کے مقابلے میں نہیں ہے تو عزاد کا غلط مفہوم جو پیش کیا جاتا آپ اس سے بچیں اور ہمیشہ یہ کلی قادم جو ہے وہ اپنے زہر میں رکھیں کہ جب بھی مقابلے کا ذکر ہوگا تب وہاں شرک ہوگا اور جہاں اللہ مقابلے کا ذکر کرتا بھی ہے قرآن میں کہ اللہ کے سوا تو ہمیشہ وہاں بتوں سے بت مراد ہوتے اور مخاطب ہوتے مشرکین کہ تم اللہ کے سوا کسی کو مددگار بناتے ہو یعنی مقابلے ملا کے تو ہمارا جو یقید ہے والحمدللہ مقابلے کا نہیں ہوتا اولیاء اللہ مددگار ہے نبی مددگار ہے فرشتے مددگار ہے اور مسلمان مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہے تو یہ اللہ کے مقابلے میں یقیناً نہیں ہے بلکہ یہ این اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہی ہیں تو اس آیت کا وہ مطلب ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پتھر نے حسن رالے پرنوار پرنوار بنایا